بسم اللہ الرحمن الرحیم بجٹ میں تنخواہوں پینشن اور پینشن ری فارمز کے حوالے سے نیوڈ اپ ڈیٹس آگئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اسی طرح بجٹ میں پینشن پر ٹیکس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر چینل میں نیو ہیں تو ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ ہی ہماری آواز ہیں ہماری آواز بن کر ہماری آواز کو اور طوانہ بنائیے تاکہ جو ملازمین کے درمیان تفریق ہے گورنمنٹ اس کو ختم کرے اس کے بارے میں سوچے کیونکہ کچھ ملازمین کو نوازا جا رہا ہے اور کچھ ملازمین کے لیے بہت ہی کم پینشن میں تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی تجویز ہے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے ساڑھے بارہ فیصد اضافے کی تجویز ہے سرکاری ملازمین اور پینشنر تیار ہو جائیں پینشن فارمولے میں تبدیلی کی جا رہی ہے فیملی پینشن کو بھی محدود کیا جا رہا ہے اور پینشن پر ایک سے لے کر پانچ فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز ہے سب سے پہلے جو ملازمین کے تنخواہوں الانسز میں تفریق ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو قومی اسمبلی کے سیکٹیریٹ کے ملازمین ہیں ان کے الانسز کو سو فیصد تک بڑھایا گیا ہے اور بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے ان ملازمین کو مبارک ہو لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تمام ملازمین کو یکسان ٹریٹ کرے قومی اسمبلی سیکٹیریٹ ملازمین کے الانسز میں سو فیصد اضافہ بجلی اور فیول سبسیڈی کی مد میں پیتیس فیصد سے بڑھا کر الانسز پیسٹ فیصد کر دیا گیا ہے اسلام آباد قومی اسمبلی سیکٹیریٹ ملازمین کے منجمد جتنے بھی الانسز تھے وہ بحال کر دیا گیا ہیں لیکن ابھی تک جو باقی ملازمین ہیں ان کے الانسز ویسے ہی منجمد ہیں ذرائع کے مطابق ملازمین کے پارلیمنٹ ہاؤس الانس بجلی اور تیر الانس میں اضافہ کیا گیا ہے قومی اسمبلی سیکٹیریٹ ملازمین کے پارلیمنٹ ہاؤس الانس میں سو فیصد اضافہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکٹیریٹ ملازمین کے فیول بجلی سبسیڈی کی مد میں الانس میں اضافہ کیا گیا ہے یہ اصل میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام ملازمین کے ساتھ ان جیسا سلوک کرے جس طرح ان کے فیول الانسز بڑھا دیئے گئے ہیں بجلی کے الانسز بڑھا دیئے گئے ہیں سبزری کے الانسز بڑھا دیئے گئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے الانسز کو بڑھا دیا گیا ہے اسی طرح باقی ملازمین کے بھی جتنے بھی الانسز ہیں ان کو بڑھانا چاہیے جیسے میڈیکل الانس ہے پنچنر کے لیے ہاؤس رنٹ ہے ان کو دوسرے ملازمین کے لیے بھی بڑھانا چاہیے تاکہ دوسرے ملازمین بھی سکھ کا سانس لیں ان کی منظوری بھی دی جائے چکی ہے اسی طرح پنشن میں بجٹ کے حوالے سے بجٹ پر ایک سے پانچ فیصد تک ٹیکس آہد کرنے کی تجویز ہے بجٹ میں جو پنشن ہے پہلے پنشن بجٹ فری ہوتا تھا اب بجٹ پر بھی ٹیکس آہد کیا جا رہا ہے ایک سے پانچ فیصد تک اگر بجٹ میں تنخواہ دس فیصد بڑھتی ہے اس پہ پانچ فیصد تکس ہوتا ہے تو یوں سمجھو کہ پانچ فیصد ہو گیا جو اضافہ ہے پنشن میں ساٹھ ہزارہ یا ایک لاکھ روپے مہانہ سے زائد پنشن پر انکم ٹیکس آہد کرنے کی تجویز ہے وفاقی حکومت کی آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں پنشن پر ٹیکس آہد کرنے کی تجویز ہے وفاقی حکومت کی جانب سے ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ روپے مہانہ سے زائد پنشن لینے والے ریٹائر ملازمین پر ایک تا پانچ فیصد انکم ٹیکس آہد کرنے کی تجویز ہے یعنی پنشنر کو بھی ٹیکس کے نٹ میں لائے جا رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کرنے یا دوہری پنشن لینے والوں پر بھی انکم ٹیکس آہد کرنے کی تجویز ہے اس کا مطلب ہے کہ دوہری جو پنشن ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ اس پر ٹیکس آہد کیا جا رہا ہے دوسری تجویز کے بتاقی ساٹھ ہزار کی بجائے ایک لاکھ مہانہ زیادہ زیادہ ساٹھ ہزار یا دوسری پنشن لینے والوں پر ایک سے پانچ فیصد ٹیکس آہد کرنے کی تجویز ہے اسی طرح دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ پر سرکاری شعبے کے ملازمین کے لیے دس سے پندرہ فیصد تک تنخواہوں میں اضافے کے لیے مختلف تجویز پر کام کر رہی ہے حکومت اس میں ہیلتھ کے ملازمین بھی ہوں گے ایڈوکیشن کے ملازمین بھی ہوں گے اصل میں جو حکومتوں کی پریفرنس ہے وہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھ جاتی ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے ملازمین کے لیے دس سے پندرہ فیصد ہے اور جو سیول جو سیکٹریٹ کے ملازمین ہیں قومی اسمبلی کے لیے اس کے لیے الانسز سو فیصد ہے پرارٹی یہاں سے دیکھی جا سکتی ہے حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ توسیح فنڈ سہولت کے تحت چھے عرب ڈالر کے حد میں معاہدہ کرنے کی خواہش کے درمیان حکومت کو سخت مالی عادی اقدام کرنے کے لیے اپنی سیاسی قوت ارادی کا مظاہرہ کرنا ہوگا جس کے لیے سب سے آسان ٹارگیٹ ملازمین اور پینچر ہے جس میں ایف بی آر ٹیکس ریونیو نان ٹیکس ریونیو دونوں کے ریونیو میں اضافہ کے ساتھ ساتھ خراجات کو محدود کرنا بھی شامل ہے حکومت آنے والے بجٹ میں ایف بی آر ٹیکس ریونیو کو بارہ پوائنٹ فائف ٹریلین روپے سے زیادہ تیہ کرنے کے اپشن پر غور کر رہی ہے تنخواہوں کے محاذ پر وضاعت خزانہ تنخواہوں میں صرف دس فیصد اضافہ کرنا چاہتی ہے پھر بھی کچھ دباؤ ہو سکتا ہے اس کے لیے اگلے بجٹ میں تنخواہ میں اضافہ کو بارہ پوائنٹ فائف یا پندرہ فیصد تک بڑھانے کے لیے اسے دو پوائنٹ فائف فیصد یا زیادہ پانچ فیصد لانے کے لیے مالیاتی ایڈیسمنٹ ہو سکتی ہے یعنی جو ایک سیاسی جماعت کی طرف سے دباؤ ہے اس دباؤ کے تاظ صرف اور صرف ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ اضافہ کیا ایسا ہے حالانکہ انہوں نے اس پارٹی نے بیس سے پچیس پرسنٹ تک اضافے کی تجویز دی تھی گریڈ بیس اکیس بائیس کے اعلیٰ گریڈ کے افسران کے لیے بیس سے پچیس فیصد گاڑیوں کی مرمت کو بڑھانے کے لیے ایک اور تجویز زیرہ گور ہے گریڈ بائیس کے افسران کے لیے سٹھ سٹھ ہزار روپے گریڈ اکیس کے افسران کے لیے جو سیونٹی سیون تھوزنٹ روپیز اور گریڈ بائیس کے لیے ایٹی سیون تھوزنٹ روپیز مہانہ کے حساب سے الانس دیا جائے گا جس سے وہ اپنے گاڑیوں کی مرمت کریں گے اسی طرح پنشنل ریفارم مطارف کرائے جائے ہیں جس میں نیٹ پنشن کو آخری چھتیس مہینے کی بیسک کیاوسط پہ لائے جا رہا ہے کمیٹیشن کو کم کیا جا رہا ہے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پنشن کی بیاد کو مدت ملازمت کو دو سال بڑھائے جائے اور پنشنل پر ٹیکس ہے یہ تمام جتنے ریفارمز ہیں وہ پنشنل ریفارمز میں شامل ہے اللہ ملازمین اور پنشنل کیلئے آسانیاں پیدا کریں اللہ کرے ملازمین اور پنشنل سکھ کا سانس لیں آمین ٹیکس